وقت آپ پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائم اگر کوئی چیز ہے کوئی سپورٹ ہے یا کوئی احساس کرنے کی چیز ہے تو دس از مائی پروفیشنل سٹیٹمنٹ کہ یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی یہ ٹائم آپ کو فائدہ دے گا یہ آپ کی صلاحیتوں کو پالش کرے گا دس از تائم آف بگ چینجز میریکل چینجز پوزیٹیو چینجز انیکسپیکٹڈ پوزیٹیو ریزلٹس آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دو ہزار تائیس کا یہ ایک بہترین سیزن ہے فار در ڈیسیجنز فار در بگ چینجز فار بگ اچھیمنٹس اسلام علیکم لی براز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ سپٹمبر کا آخری ہفتہ ہے وقت آپ پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائم اگر کوئی چیز ہے کوئی سپورٹ ہے یا کوئی احساس کرنے کی چیز ہے تو یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی یہ ٹائم آپ کو فائدہ دے گا یہ آپ کی صلاحیتوں کو پالش کرے گا سورج اور مارس دونوں اس وقت آپ کے فرسٹ اینگل پر ہیں یہ ٹائم آف بگ چینجز میریکل چینجز پوزیٹیو چینجز انیکسپیکٹڈ پوزیٹیو ریزلٹس کئی سمتوں میں ایک سمت تو یہی ہوگی کہ آپ کے فیصلے بڑے ایکوریٹ ہوں گے دوسری سمت یہ ہوگی کہ آپ کی جو نیچرل ایبیلٹیز ہیں جسے ہم ٹائلنٹ کے نام سے جانتے ہیں آپ کی صلاحیتیں وہ ایکوریٹ یا اگزیکٹیو لیول پر کام کریں گے تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے قانونی معاملات آپ کے لیے لوگوں کے رویے مصبت ہونے لگیں گے چوتھا معاملہ یہ ہوگا کہ سورج اور مارس جب فرسٹ اینگل پر کٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی آرگن پرفارمنس سٹیمنائزد ہوتی زیادہ دیر تک آپ اپنے آپ کو کامیابیوں کے رستے پر چلا سکیں گے آپ کے اندر رسک ٹیکنگ لیول بڑھ جائے گا یہ پانچ ایسے فائدے ہیں جن کو آپ حاصل نہیں کر سکتے تھے مطلب سورج اور مار سے کٹھے ہوتے آپ کے پہلے گھر میں سال میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے سورج آپ کے پہلے گھر میں آتا ہے اور دو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے مارس آپ کے پہلے گھر میں آتا ہے اس تبدیلی کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دو ہزار تئیس کا یہ ایک بہترین سیزن ہے فر در ڈیسیجنز فر در بگ چینجز فر بگ اچیبمنٹس اور آبیسلی جو آپ کی ترتیب زندگی ہے اس کو بدلنے کے لیے آپ کے لیے وینس آپ کا رولنگ پلانٹ بھی آپ کے الیونتھ اینگل پر ہے اس کے بھی تین فائدے ہیں تو ٹوٹل آٹھ فائدے ہیں اس ہفتے آپ کو پانچ فائدے سورج اور مارس کے اکٹھے ہونے سے اور تین فائدے آپ کے رولنگ پلانٹ سے رولنگ پلانٹ وینس کی وجہ سے آپ الیونتھ اینگل پر جو کام انفرادی طور پر کر سکتے ہیں اپنے ہی فیصلوں سے اپنی ہی جسمانی قوت سے اپنے ہی ریسورسز سے اور اپنی ہی پلاننگ سے وہ آپ کر جائیں یہ ایک فائدہ دوسرا فائدہ جو کام آپ خود نہیں کر سکتے کاموں کے لیے ایک ٹیم اکٹھی کر سکتے ہیں پارٹنرز ملا سکتے ہیں ایکسپرٹس ملا سکتے ہیں دوستوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں اور ایک کمبائن ایفٹ کی جا سکتی ہے یہ دوسرا فائدہ اور تیسرا اڈوانٹیج اگر آپ کوئی نیا کام نہیں کرتے آپ روٹین پروسس ہی کرتے ہیں تو جو روٹین پروسس میں نقصان ہو چکے تھے all type of losses چاہے financial losses تھے چاہے ذہنی کمزوری تھی چاہے مالی حالات میں disturbances تھیں چاہے authorities آپ کی کم ہو گئی تھی چاہے آپ کی will آپ کا ساتھ نہیں دیتی تھی آپ کے ارادے آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے یہ سب sectors بھی on ہو جائیں گے you are again strong in your decisions brave and confident and accurate جس کی وجہ سے losses کی recoveries ممکن ہو سکیں گے آپ کے لیے نیا چاند ہوگا full moon ہوگا 29th of september کو full moon and یہ آپ کے لیے 29, 30 اور 1st October تک آپ کے passions کو آپ کے جذبات کو آپ کی relationships کو آپ کی love life کو آپ کے spiritual sector کو آپ کی آجزی کو یہ ربیو لبل کا پورا جاند تو یہ آپ کے 7th angle پر ہے 7th angle is life partnership 7th angle is family life welfare business partnerships inner peace spirituality ان سب سائد کو define کرتا ہے وہاں پر پورے چاند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی booster آئے گا you are more loving you are more caring you are more sacrificing یہ skills بھی آپ کو ملیں گے جوپیٹر ریٹو گریڈ ہے سیٹر ریٹو گریڈ ہے سیٹر کی ریٹو گریشن تو برحال آپ کے لیے مفید ہی ہے جب تک وہ ریٹو گریڈ رہے گا آپ کو صحت کے ڈیمیجز نہیں آئیں گے ڈائریکٹ ہوگا تو health crisis آ سکتے ہیں جوپیٹر کی ریٹو گریشن تھوڑی weakness لارہی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس ایک list of favors موجود ہے جس سے آپ اپنی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے الجے ہوئے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ actively perform کریے دوسروں کا سہارا مت لیجئے دوسروں کے influence میں مت آئیے اپنی will کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھتے ہوئے کام کریے آپ کی کامیابی آپ کا مقدر ہے اور یہ ستہی باتیں نہیں ہیں لبرا this is my professional statement after the deep diagnosis after the experiences آپ کو یہ چیزیں اپنی زندگی میں اگلے سات آٹھ دن میں ہی اپنا اثر دکھا دیں گی اگر آپ نے accuracy کے ساتھ ان کو use کیا اس time میں seedings کی initiatives لیے plans کیے تو اس کا result اگلے کچھ ہفتوں میں آپ کے سامنے آنا شروع کر جائے گا جو لبرا اپنی ان صلاحیتوں سے بھرپور انداز سے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں انہیں ضرورت ہی نہیں کسی طرح کی remedy perform کرنے کی جو ذرا sensitive لبرا ہیں یا بڑی الجنوں میں پھز گئے ہیں بڑی قانونی پیچیدگیوں میں پھز گئے ہیں بڑے issues میں پھز گئے ہیں یا بڑی investment میں پھز گئے ہیں اور وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں انہیں سورہ شمس پڑھنی چاہیے انہیں emphasize کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ چیز کو سمجھ سکیں blame end پر ہم پر آ جاتا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے لوگ جا کے fashion stone یا synthetic stone buy کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم remedy کر رہے ہیں جبکہ وہ synthetic یا fashion stone healing properties نہیں رکھتے وہ piece of glass ہوتے ہیں یا sometimes انہیں heat کر کے بنایا جاتا ہے تو اس سے ذرا avoid کریں ہم being a professionals اس کا ایک solution ہم پیچھلے 23 سال سے اپنے جو certain clients سے ان کو تو stone supply کر رہے تھے پوری دنیا میں but اب ہم نے اسے public کر دیا ہے ہمارا جو brand ہے astrogems official ڈاٹ کام اس کو ہم نے market کر دیا ہے نیچے description میں link بھی ہے وہاں بہت ساری variety ہے stone کی genuine healing stones جنہیں آپ بہت اعتماد کے ساتھ buy کر سکتے ہیں تو آپ وہاں سے لے لیں لبرا کے لیے mercury کی position اس ہفتے تک تو 12 angle پہ رہے گی جو آپ کے لیے تھوڑی کمزور ہے لیکن اگلے ہفتے وہ بھی first angle پہ آ جائے گا وہاں سے آپ کا quorum پورا ہو جائے گا کامیابیوں کا and solar system کا جہاں سے آپ مزید طاقتور انداز سے اٹھ کر اپنی کامیابیوں کی طرف جائیں گے لیکن جو mercury کی position ہے وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا اس ہفتے تک کے لیے اتنا ہی اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا آپ لوگوں کی دعایں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی سب سے بڑی ایک نعمت کے دور پر میرے ساتھ جائے گا and channel کو subscribe کرنا مت بھولیے گا لبراز آپ لوگوں کی subscription ہماری حوصلہ وزائی کی وجہ بڑتی اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیدے اللہ نکھے پا موسیقی